موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام فرد جرم سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا مسبان فیاس ملک آج کے پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کروائیں گے جنہوں نے سن پولیس کا چہرہ تبدیل کر دیا جنہوں نے سن پولیس کے فرسودہ سسٹم کو ختم کر کے ایک ایسا موڈل کھرا کیا کہ اپنے تو اپنے غیر بھی تعریف کرنے پہ مجبور ہو گئے جنہوں نے سن میں سیکورٹی کے مربوط سسٹم کو متعرف کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ شہر میں پیٹرولنگ کے نظام کو کیسے فعل کیا جاتا ہے یہ بھی انہوں نے ہی سن پولیس کو بتایا آج ان کی بدولت سن پولیس میں ایک الگ ہی نام ہے سپیشل سیکورٹی یونٹ اور ایمرجنسی ون فائیو کا جی ہاں میں ساتھ موجود ہیں ڈی اے جی سیکورٹی ڈکٹر مقصود احمد تو مزید باتیں ہم انہی سے کرتے ہیں سب بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا ڈکٹر مقصود احمد اور آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لاہور سے ہماری جو چیزوں کا ہے پہنچانے کے لیے آئیں اور یہ ایک ہمارا ذریعہ ہے لوگوں سے بات کرنے کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ آئے ہیں ٹائم نکالا اور ہم یہاں بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں کہ پولیس میں ہم نے کس طریقے سے امپرومنٹس کی اور آگے کیسے کریں اچھا ڈکٹر صاحب آپ جب پنجاب سے سندھ میں آئے تو آپ کو یہاں کا سیکورٹی کا سسٹم دیا گیا بڑے ہوئے پیٹ بزرگ بابے پولیس اہلکار آپ کو دیئے گئے کہ جائیں جی ان سے سیکورٹی سسٹم کو بہتر کریں انہی سے وی وی آئی پیس کی سیکورٹی کریں انہی سے کراچی اور سندھ کے دیگر معاملات کی سیکورٹی کریں تو کیا سوچ کے آپ کو سسٹم دیا اور اس سسٹم کو دے کے آپ نے کیا سوچا جی آہ میں جب باہر پڑھنے گیا تھا آہ ای ڈڈ مائے ماسٹرز فرم لندن سکول آف اکنومکس ان کرنیل جسٹس پولیسی دوہزار سات میں گیا تھا دوہزار آٹھ میں میری واپسی ہوئی تو آئی وز جونیور اس پی آئی در ٹائم اس وقت سیکیورٹی کے جو آپ ابھی تنا آرگنائز اور آرینجڈی سے دیکھتے ہیں ایسا نہیں ہوتا آہ تھانوں سے لوگ گئے ہوتے تھے آہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں یا ان کی کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں تھی تو ان کا کہا کہ اس کو تھوڑا سا گورنمنٹ کا اس وقت جو سینر لیڈرشپ تھی ان کا یہ خیال تھا کہ اس کو تھوڑا سا آرگنائز کریں اٹلیس پتا چلے کہ جو تھانوں کی نفری ہے وہ تھانوں میں کتنی ہے اور تھانوں کے علاوہ باقی کتنی ڈیوٹی کر لیا تو اس ایک چیلنجنگ ٹاس تھا وہ ایس 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 پی سیکیورٹی کا مجھے چارج دیا گیا اور اس پر یہ آرڈر تھا کہ جتنے بھی سیکیورٹی کے ڈیوٹی پہ لوگ موجود ہیں وہاں سے پھر لوگوں کی گنتی کرنا ان کو چیک کرنا کہ کہاں کام پہ ہیں آرڈر دینے والے نے سوچو آگا یہاں تو یہ ٹھیک کر دے گا یہاں بھاگ جائے گا ہاں ایسی ہی تھا اسی چیلنج کے ساتھ ہی میں نے جاپ کو قبول کیا اور جب ہم نے کاؤنٹنگ شروع کی تو اس وقت دوہزار آرڈ کی بات تاروں بعد تقریباً ساڑھے سات آزار لوگ کراچی پولیس کے سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ موجود تھے تو ایک بہت بڑا فگر تھا اس چیز کے لیے جس کا ہمیں پتا نہیں تھا کہ ایکزیکٹلی کتنے بندے سیکیورٹی کی ڈیوٹی پہ موجود ہیں کتنے لوگ تھانوں کی ڈیوٹی کر رہے ہیں کتنے لوگ انویسٹیگیشن کی کر رہے ہیں تو اس چیز سے ہم نے وہاں سے کام شروع کیا نہ کوئی ہیڈکوارٹر تھا نہ کوئی دفتر تھا پروپر طریقے سے جس کو کہیں کہ پورے سیکیورٹی ڈیویجن ابھی تو آپ سیکیورٹی ڈیویجن کے ہیڈکوارٹر میں بیٹھے ہیں اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو وہاں سے زیرو سیٹیز ہیں شروع کی سب کو ہم نے کٹھا کر کے ان کی ہیومن ریسورس منیجمنٹ کے حوالے سے ان کی کاؤنٹنگ ان کی حاضری غیر حاضری سارے سسٹم کو ہم نے کیا پھر ان کی ٹریننگ بہتر کی مگر جو کالیٹی ریکوائیڈ تھی اس وقت وہ نہیں ملی جو آپ کہتے ہیں کہ جی پریزیڈنشل سیکیورٹی ہے پریزیڈنشل سیکیورٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں یا پرائم منسٹر یا ہیڈ آف اسٹیٹ سیکیورٹی کے تو ہم مثال دیتے ہیں ڈیبلوٹ کنٹریز کی تو مثالی ادارہ تو سیکیورٹ سروس ہے جو ان کے پروسیجرز ہیں پروٹوکولز ہیں یا جو ان کی ڈیو ٹیلیجنس ہوتی ہے ڈیوٹی پہ وہ ہونی چاہیے مگر وہ دور دور تک کہیں پہ بھی نہیں تھا جو شروع شروع آپ کو سٹاف ملا کاغزوں میں تو وہ جاتا تھا سیکیورٹی ڈیوٹی پہ مگر وہ وہاں سے بھی غائب پرابلم تو تھی وہ ہم نے انشور کی چیزیں ہیں نہیں نہیں آغاز کی میں بات آغاز ایسے ہی تھا کہ اس کا پتہ نہیں تھا کتنے لوگ ہیں ایک کسی نے ایک تھانے سے پکڑے ہوئے ہیں دوسرے تھانے سے بھی پکڑے ہوئے ہیں باب انشی سے آزری لگائی ہوگا ہے بس وہ اس طریقے سے چللا ہوتا تھا تو ان سب چیزوں کو انڈر کمانڈ لے کے آنا ان سے ان کی دور طریقے سمجھانا ان کی ٹریننگ کرنا یہ ساری چیزیں ہم نے شروع کی اس وقت کی ٹیم کے ساتھ جو اس وقت میرے ساتھ تھے وہ ٹیم آج بھی موجود ہے جو کہ بہتر کام کرتے تھے انہوں نے ساری چیز کو اورگنیز کیا اور ہم نے اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگزیکٹلی کتنے لوگ ہیں اور ان کی ڈیوٹی آورز کیا ہیں کہاں کہاں بھی ڈیوٹی کرتے ہیں ان کی ویل فیر کا سسٹم ہم نے بہتر کیا ہم بات کر رہے تھے پریزیڈنچل سیکیورٹی کی وہ تو ایک جنرل سیکیورٹی اور کی کوٹ پولیس بھی اس کے اندر ہے سیکیورٹی جو منسٹرز کی اور باقی جو امپورٹن پرسٹالٹریز ہیں ان کی سیکیورٹی جوڈیسری کی سیکیورٹی جو اس وقت نہیں تھا تو اس وقت ہم نے ان چیزوں کو حصہ میں ڈیوائیڈ کیا کہ جی اس پہ کمپنی وائز ہوتی تھی یہ جیوڈیسری کی کمپنی ہے یہ کوٹ پولیس کی کمپنی ہے اور ڈی ایس پی اس وقت انچارج ہوتا تھا ایک ایک کمپنی کا کسی کا انسپیکٹر ہوتا تھا جس کے اوپر ابھی سیاہ سفید کا مالک ہاں جس کے اوپر ابھی ایس ایس پی رنگ کے افسر موجود ہیں جو اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں بہتر طریقے سے تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جی انٹرنیشنل اسٹرنر کی پریزیڈنشل سیکیورٹی ہونے چاہیے وہاں سے ہم نے آغاز لیا ہم نے سیکرٹ سرویس کا موڈل کو اسٹیڈی کیا اس میں جو بیس پریکٹسز ہوتی ہیں ان کی ریکروٹمنٹ کی ان کی ٹریننگ کی اچھا اڈاٹ صاحب یہ ان چیزوں کی طرف بھی میں ہوں گا میں پہلے نا وہ مشکلات کو محسوس کرنا چاہتا ہوں جن میں سے آپ گزرے ہیں کیونکہ دیکھنے والا آج کہتا ہے کہ یہ ایس ایس یو بس کیا بات ہے اس کے بنانے میں کیا مشکلات تھی میں اپنے ناظرین کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھئی یہ بندہ اس سیٹ پہ آج ایسے ہی نہیں بیٹھا کچھ تو ہے مشکلات کا میں آپ کو تھوڑا سا ایک اس کی فیلر دے دیتا ہوں یہ کہ جب میں ایس ایس پی سیکیورٹی تھا دوہزار آٹھ میں پرویز مشرف صاحب ہی وہ سی پریزیڈنٹ ملٹری سائیڈ آم فورسز کی طرف سے جو آرمی چیف کے لیول کی سیکیورٹی ہوتی ہے ان کو دو برگیٹس جو ہیں وہ سیکیور کرتی ہیں از ای پریزیڈنٹ تو کراچی کے اندر جب ان کا لاس وزیٹ تھا تو دو برگیٹس ان کو پروٹیک کرتی تھی اس کے علاوہ ایس ایس ٹی کے کمانڈوز الگ تھے ایم آئی کے لوگ الگ تھے باقی ایجنسیز کے لوگ تھے اور پولیس آوٹر کارڈن میں ہوتی تھی اس سیکیورٹی کے اندزام پہ یہ سیٹ اپ نہ صرف ادھر تھا پورے پاکستان میں چیتا تھا لاہور میں بھی جب ہم دیکھتے تھے اب اس فیس سے جو اس وقت ایکٹیو سرویس کے پریزیڈنٹ تھے سیویلین ٹرانزیشن ہوئی اس میں بی بی شہید کا جو اپیسوڈ تھا اس کے اندر جو تھریٹ کے لیول تھا اس وقت پاکستان لیڈرشپ پہ اس چیز کو آپ صرف ذہن میں رکھیں کہ کتنا خطرہ تھا ان لوگوں کی سیکیورٹی کا حوالے سے اور مومنٹ کا حوالے سے اور جس طریقے سے تھریٹ وارننگ آتی تھی نہ صرف اس وقت پریزیڈنٹ صاحب کو بلکہ جو اس سے پہلے مشرف صاحب پہ دو تین دفعہ ٹیک ہو چکے ہیں پھر جو سیویلین پریزیڈنٹ آئے تو وہ جو آرمی کا جو سیکیورٹی تھی وہ تو بھٹ گئی کیونکہ آرمی چیف کی تو نہیں تھی سیکیورٹی پھر وہ اس نے پولیس پہ ذمہ داری آگی آپ نے اسی لیویل کی سیکیورٹی انہی ثریٹ پرسپشن پہ آپ نے کرنی ہے اور ان لوگوں کے ساتھ کرنی ہے جن کی ٹریننگ کا اور جو جن کا اور جو ساری چیزیں ہیں پولیس کا جو نورمل ایک طریقہ ہوتا ہے اس طریقے کا جو آپ کا ہیومن رسورس ہے ان لوگوں کے ساتھ آپ نے اس طرح کی لیویل کی سیکیورٹی کرنی ہے وہ بہت بڑا چیلنج تھا اس پہ ان لوگوں کو تیار کرنا ان کو ٹرین کرنا پھر اس حساب سے ان کی سیکیورٹی کو اورگنائز کرنا کہ اللہ کا شکر ہے اس آئیز آف ٹوڈے کوئی اتنا بڑا واقعہ نہیں ہوا اور ہر چیز کو ہم نے اسی ہیومن رسورس سے منیز کیا آجا یہ تمام مشکلات سے آپ گزر گئے اب ہم آتے ہیں ایس ایس یو کے قیام کی جانب یہ آئیڈیا کیسے ذہن میں آیا کن ممالک کی فورسز کو دیکھا یا کس ملک کے آپ نے پولیس سسٹم کو دیکھا کہ یہ نہیں آر یہ سسٹم اگر میرے پاس ہو تو میں اس کو بہتر کر دوں گا یا اس طرح کا ایک ونگ جو ہے وہ پولیس کے اندر ہونا چاہیے جب ہم باہر جاتے ہیں آپ خود بھی باہر گئے ہوں گے جو ناظرین باہر جاتے ہیں وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوا کہ جو لوگ انفورسمنٹ کا افسر ہوتے ہیں اور ان کی جو پیزن پریولیجز ہوتی ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں اور وہ ناظرین بھی ہے کہ اپنی ڈیوٹی بہتر طور پر کرتے ہیں بل پبلک بھی ان کی ریسپیکٹ کرتی ہے تو میں سوچتا تھا جب میں لندن میں تھا کہ جب یہاں کے ایک پولیس آفسر کی لوگ عزت کرتے ہیں اور لاؤ کو فالو کرتے ہیں اور ریسپیکٹ آف لاؤ ہے تو ہم اپنے ملک میں یہ چیز کیوں نہیں کر سکتے پاکستان میں کیوں نہیں کرتے ہیں اور یہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں ان کی بھی ہماری طرح کی نیٹس ہیں تو ہم ایسا کیا کریں کہ جو میرا جو پولیس کا افسر اور جوان ہے کہ وہ اس طریقے کا ویل ٹرینڈ ہو ویل ایکپٹ ہو اور پبلک ان کی سرویس کے طور پر کام کریں نہ کہ ان کو تنگ کریں اور اس کی وجہ سے وہ پریشانی لے اور بدنامی کا باعث بنے ڈپارمنٹ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی تو وہ ایک فیلنگ تھی کہ وہ عزت میں نے اپنے جوان کو تلانی ہے تو اللہ نے موقع دیا کہ I was ASP security I was directly looking after the security of president and prime minister of that time تو میری access تھی ان تک جب ہم کہہ رہے تھے کہ اپروو کرنی ہے چیزوں کو اس threat level کو ہم نے اس طرح سے پروفیشل فورس کو آگے رکھنا ہے تو میں نے جب ان کو بتایا کہ اس فورس کے ساتھ ہم ان چیلنجز کو میٹ نہیں کر سکتے اس کے لیے ہمیں ان کی ترخواہیں بہتر کرنی پڑیں گی ان کی ٹریننگ بہتر کرنی پڑے گی اور ان کو گیجٹری اور ویپنز تینے پڑیں گے تاکہ جو ہمارے دشمنوں کے پاس ہیں اس کے لیے ہماری تیاری پوری ہونی چاہیے پاکی اس کے حوالے سے پھر اس وقت جو پریزنٹ تھے پریزنٹ ناظر فلی زرداری صاحب ہی سپورٹڈ می سر ابتدا میں فنڈ کی ادم دستیابی بیورکریسی کی جانب سے رکاوٹیں سو ہلے سو بہانے ان سب کا سامنا بھی رہا ہے دیکھیں یہ اس پارٹ آف گیم جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں رزیسٹنس ہوتی ہے کوئی نئے چیز آپ کرتے ہیں اس کے اندر اگنسٹ اسٹیٹس کو جب بھی آپ جائیں گے آپ کو مشکلات آئیں گی لوگوں کو آپ کی اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی اور اگر سمجھ آرہی تو اس وقت اس پوزیشن میں ہیں یا نہیں کہ آپ کی سپورٹ کریں یہ ڈیفرنٹ ویریس فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے جو بہتری کی چیز ہے کوئی نئی آئیڈیا ہے کوئی نئیویشن ہے وہ گورنمنٹ کے لیول پہ آگے نہیں پڑ سکتی تو اس پہ میں میں شکر گزار ہوں سند گورنمنٹ کا اور اس وقت کی گورنمنٹ کا فیڈل گورنمنٹ کا جس پہ پریزن آسف علی زرداری صاحب تھے سائے کائم علی شاہ صاحب تھے ان کی سپورٹ کے ساتھ آپ نوملی کہتے ہیں کہ جس سند میں کوئی کام نہیں ہوا اور اس میں جو ہے پرویلنس ہوتی ہیں اسی سند گورنمنٹ کے اندر اسی سی ایم کے سپورٹ کے ساتھ یہ دیدارہ بنائے اور اس وقت سے ابھی تک یہ انہی کی سپورٹ کے ساتھ چل رہا ہے جہاں تک بجٹ کی اور ان چیزوں کی بات ہے اس میں کوئی ایکسٹر فنڈنگ انوالو نہیں ہے صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو بہتر طور پر اورگنیز کیا ہے جو بجٹری ریکارمنٹ سے وہ گورنمنٹ نے اپروف کر کے ویدن دی اویلویل رسورسز ہم نے اس کو بہتر یوٹلائز کیا ہے اور پروڈکٹ آپ کے سامنے اچھا سر سپیشل پروٹیکشن جیونٹ میں بھرتی سے لے کے تیاری تیاری سے مکمل تیاری اور مکمل تیاری کے بعد کمانڈو جو آپ میدان عمل میں اتارتے ہیں درہا مختصر الفاظوں میں یہ تو بتائیں کہ بھرتی کا طریقہ کار کیا ہے اور کن کن مراحل سے گزر کر ایک کمانڈو جو ہے وہ میدان عمل میں آتا ہے ہمارا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے جو ریکروٹمنٹ کا سٹینڈر ہے اور جو ٹریننگ کے سٹینڈر ہے ایک عام کمانڈو کو ایک عام سیویلین کو یونیفارم پہ لانا پھر اس کو یونیفارم کے اٹیکیٹ سکھانا پھر اس کے یونیفارم پرسن کو کمانڈو بنانے میں ایک لمبا پروسس ہے جو ہمارے ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ ایک ہنڈر پرسن میرٹ بیز پروسس ہے نورمالی کہتے ہیں کہ انٹریفیرنس ہوتی ہے سیاسی پرچی تو نہیں آتی سر پرچیاں اس کو بھرتی کر لیں دیکھیں جان پہ چان ہوتی ہے ہر بندے کی ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رشتہ دار یا اس کے جو انفلوینس جن کا بھلا کر سکتا ہے وہ کرے تو ہم ان کو اگر کوئی سفارش آتی بھی دیتے ہو ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو آپ یہ ہمارے ٹیسٹ ہے ان کو کو کالیفائی کریں اور پھر وہ جب میریٹ پہ آئے گا کہ اگر آپ غلط بندہ کوئی بھی آجائے اس کو کالیفائی نہیں کر سکتا اگر اس میں اپنا دم نہیں ہے رننگ پاس رننگ تو وہ ہی کرے گا اس کے سفارشی ہمیں تو نہیں کروں گا یا اس میں جو ریٹن ٹیسٹ ہے وہ ہم تھرڈ پارٹی سے کرا دیتے تھے تو وہ تمام پروسس ایک میریٹ بیس ہے اور اس میں جو پاکستان عام فورسز میں جب آپ افسر بھرتی ہونے جاتے ہیں آئیسیس بھی کے طرح تو آپ اس پہ آپ پہ سیکلوجی کا ٹیسٹک دیتی کہ آپ کی دماغ پہ کیا چھل رہا ہے چھے فوٹ کا جوان ہے اور فیزیک ٹھیک ہے مگر نیگٹیو تھوٹس ہیں یا انٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں تو وہ اس میں اس کی چیکنگ ہو جاتی ہے تمام مرحل سے ہر جوان کو ہم گزارتے ہیں پھر جا کے وہ اس پوزیشن پہ آتا ہے کہ اس کو ہم انٹریویو کے لیے کال کریں اور انٹریویو میں بھی اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جو باقی لوگ اس کے ساتھ کوالیفائی کیے ہیں اس میں سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں اور جس بندے نے سمپل جو فارم بھرا ہے سو دو سو روپے کا اور تمام مرحل اس نے گزارے ہیں اس کے ایک مثال آپ نے دیکھ لی ہے کہ آج ہم نے اپارنمنٹ آرڈرز کی ہیں یہ سارے اپنی میریٹ پہ آئیں کسی کی سفارش کے بغیر اور کسی چیز کو انفلوینس کے بغیر ان کو آج اپارنمنٹ آرڈرز ملیں اب ان کی ٹریننگ ہوگی اور آگے یہ کمانڈو کی پوزیشن ٹریننگ کا میار کیا ہے کتنے ٹریننگ سینٹر ہیں اس میں ہمارا جو بیسک ٹریننگ سینٹر ہے وہ الیٹ ٹریننگ سینٹر ہے شہید بن عزیر بٹو رضا کباد ٹریننگ سینٹر اس کے اندر ہم تمام کورسز ان کو کرواتے ہیں جو بیسک کورس ہے ایڈوانس کورس ہے پھر جو الیٹ میں جو جتنے کورسز ہیں ہم نے وہیں پہ رکھے ہمیں بیسک ٹریننگ کے بعد وہ بندہ جب کوالفائر کرتا ہے تو کمانڈو کے بیش کے ساتھ وہاں سے نکلتا ہے اور اس کے بعد اس کے ریفریشل کورسز ہوتے ہیں اور ریفریشل کورسز بنا صرف یہ کہ ان ہاؤس ٹریننگ ہوتی ہے بلکہ جو باقی ہمارے پاکستان آرمی اور پاکستان نیوی کے جو اس طرح کے کہ جتنے بھی ٹریننگ سنٹر سے کمانڈو ٹریننگ سنٹر سے یہاں پاکستان نیوی کے jul ان کے ساتھ ہمارا کوڈینیشن ہے ان کے ساتھ ہمارے بیچز چلتے رہتے ہیں اور ٹریننگ جاری ہے ابھی بھی ہمارا ایک بیچ پاکستان چلتے رہے کرتے ہیں پاکستان نیوی کے سیلز کا ٹریننگ سنٹر ہے وہاں پے ابھی بھی ان کی ٹریننگ چلوئی ہے تو subt sent پروسس ہے کہ بیسک ٹریننگ کے بعد بھی وہ بندہ اپنی امپروومنٹ کرتا رہتا ہے اور جو جو نئے چیلنجز آتے ہیں یا جو کوئی نئی چیزیں ٹیکنیکس آتے ہیں یا تھرڈس آتے ہیں ہم انس کے بارے میں ان کو انفارم کرتے رہتے ہیں اچھا صاحب کیا ایسا ہے آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کہ یہاں ایک آدمی آیا اس نے اپنے ٹریننگ مکمل کی کمانڈو بن گیا پھر اس کے بعد اس نے سفارش کی اور وہ تھانے میں چلا گیا یا کسی دوسرے ونگ میں چلا گیا دس سال تک وہ کئی نہیں جا سکتا اچھا دس سال تک لئے پابند ہے اس کا یہ ہے کہ ہم اس پہ انفیسمنٹ کرتے ہیں ٹریننگ کے حوالے سے جو انفارمیشن جو اس کے ساتھ ہم تھریک لیول شیئر کرتے ہیں وہ ایک سنسیٹیو انفارمیشن ہوتی ہے تو یہ ہمارا جو ایک ایک کمانڈو ہے نا وہ ہمارے لئے ہمارا ریسورس ہے وہ اور ہمارا ایسٹ ہے ہم اس پہ انفیس کرتے ہیں اس کو امپروف کرتے ہیں اور اس سے ہم پرفارمنس کی ڈیوٹی لیتے ہیں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور سنکرونائز ہے یہ پورا ایک ایک سسٹم ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے کہ ایک بندے سے ریکلوٹمنٹ سے لے کے جہاں تک جب تک وہ ڈپارٹمنٹ میں ہیں اس کی ویلفر کا خیال اس کی پروموشن کا خیال ہر چیز ہم اس کو لک آفٹر کرتے ہیں تاکہ اس کو جو بیسک نیرز کی پریشانی وہ نہ ہو اس کی ٹرانسپورٹیشن کا وندوبست ہے جہاں پہ بھی ڈیوٹی پہ جاتا ہے اس کو عزت سے لے کے جاتے ہیں ڈیوٹی آورز ہم نے جسٹیفائی کی ہوئے ہیں ہر ایک کے لیے مائنس کوئی بڑے ایوینٹ کے آٹھ گھنٹی کی اس کی روٹین کی ڈیوٹی ہے کھانا اس کو ڈیوٹی پوائنٹ پہ ملتا ہے اس تمام چیزیں جو کہ جوان کے لیے ہونی چاہیے جوان اور آفٹر کے لیے وہ ہم نے یہاں پہ انشور کی ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو وہ کنٹینیو کرتے ہیں اپنی ڈیوٹی وینڈس سال کے بعد بھی وہ یہی پہ رہتے ہیں اور اس چیز کو لے کے چلتے ہیں آگے اس میں کتنی حقیقت ہے کہ سپیشل پروٹیکشن یونٹ صرف سیاسی شخصیات یا علا عودہ داروں کی سیکورٹی پہ ہے عام عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اسپیشل سیکیورٹی یونٹ جو ہم بنایا تھا اس وقت جو تھریٹ کا محنو شروع میں بتایا کہ بہت زیادہ خطرات تھے ہماری لیڈرشپ کو اور اس طریقے کا کوئی ادارہ نہیں تھا جیسے یو ایسے میں سیکرٹ سرویس ہے ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے کہ ٹو پروٹیکٹ ایمپورٹن اسٹالیشنز اور ایمپورٹن پرسنانیٹیز انکروڈنگ پرائیم منسٹر، فارمر پریزیڈنٹ اور گوونرز تو وہ چیز ہم مثال تو دیتے ہیں کہ ایسے بن جائے تو مگر وہ ہم اس طریقے کے اس کو فالو نہیں کرتے تو اسی موڈل کا بنا ہوئے اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے جو بیسٹ پریکٹسز ہیں اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس میں جو ان کی ٹریننگ کے حوالے سے جو بھی چیز ہمیں ریکوائر ہے وہ ہم اپنے جوانوں کو دیں تو وہ ایک چیز بن گئی جب تو ڈیوٹیز مگر اس میں یہ تھا کہ چیلنجز اور بڑھتے گئے اس وقت وہ چیلنجز تھے کہ ہم نے لیڈرشپ کو پروٹیکشن دینی ہے آپ آپ مثال کے طور پر فرس کریں اسیسیو نہیں بنا ہوتا اور ہم اتنے ایک اپنی ہوتے تو جتنے چیلنجز گزرے ہیں سیکیورٹی کے حوالے سے جو تریڈ ٹیویلز تھے اس میں خدا نہ خواستک کوئی بھی ایونٹ ہو جاتا تو ہماری جتنی بھی لاؤ انفرسمنٹ ایجنسیز ہیں یا ہمارے پاس جو بھی سیکیورٹی کا اپریٹر سے تو ہم باہر دنیا کو کیا مو دکھاتے کہ ہم اپنے امپورٹن لوگوں کو ہی نہیں بچا سکتے تو باقی ہم ملک کی کیا سیکیورٹی کر رہے ہیں ہم پبلک کی کیا سیکیورٹی کر رہے ہیں تو اس کا ایک میسیج ہی بڑا غلط ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اتنے کیپیبل نہیں ہیں کہ آپ اپنے لیڈرشپ کو بچائیں دوسری بات یہ کہ آپ اگر ان کو نہیں بچا سکتے تو پبلک کا کیا سکتے تو وہ ایک کانفیڈنس بیلڈنگ کی ایک سمجھے کہ وہ ہے کہ اس کی وجہ سے اعتماد آیا کہ یہ پروفیشنل لوگ ہیں اپنا کام بہتر طور سے کرتے ہیں اس کے بعد پھر جب ہم نے وہ اپنے بیسک جاپ کر لی پھر اس کے بعد ایکسٹینشن ہوتی گئی جتنے امپورٹن کام تھے وہ پھر ایس ایس یو کے حوالی کیے گئے اس میں کاؤنٹر ٹیرزم آپریشنز ہیں انٹی ڈکیٹ آپریشنز ہیں اور ابھی بھی جو ہے جو ابھی آپ انٹی سمجھلنگ کے ریٹس ہو رہے ہیں جو بھی ابھی بیانڈ ہماری ڈیوٹی کے جتنی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کی گئی ہیں پھر ایک اور چیلنج تھا کہ پبلک کو شکایت تھی کہ ون فائب پہ جب ہم کال کرتے ہیں پولیس کی مطلب میں ابھی اس طرف بھی ہوں گا پہلے میں ذرا یہ اس پیشل پروٹیشن رول ہے جو انیشل رول سے ہٹ کے ہے اور اس میں پھر ہم نے جتنے بھی بڑے ایوٹس تھے چلیں بیسک سیکیورٹی ہو گئی ہم نے ریٹس بھی کر لیے سارا کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی بہالی ہے انٹرنیشنل ایوٹس جب آ رہے تھے بلکل انٹرنیشنل جو ایوٹس ہو رہے ہیں اس میں نہ صرف یہ کہ میچز بلکہ انٹرنیشنل ایکسپو ہوتے ہیں یا جتنا بھی کراچی کے بڑے میگا ایوٹس ہوتے ہیں اس کو بھی ہم سیکیور کرتے ہیں جب کرکٹ کی بہالی ہو رہی تھی اب اس سے میں صرف آپ کو اس شنیریو ڈیفائنڈ کر رہا ہوں اس وقت اتنا تھا کہ یہاں پر کرکٹ ہوئی نہیں سکتی اچھا ہوگی تو اس کے اندر پر پاکستان آرمی کا بہت بڑی سپورٹ تھی ان کے یہاں پر یونٹس آتے تھے کمانڈو یونٹس آتے تھے اور رینجرز کے ساتھ مل کے وہ شروع شروع میں تو اس طریقے تھا کہ جیسے چھاؤنی والا ماحول ہے اور آپ نے بڑا اچھی طریقے سے وقت آشتہ آشتہ ہم نے اس رول کو ٹیک آور کیا اور اس پر پاکستان آرمی اور پاکستان رینجرز شروع میں فرنٹ پہ تھے اب سیکنڈری رول اور تھرڈ ٹیئر پہ چلے گئے تو یہ ایسیسیو کی کیپیبلٹی ہے پروفیشنلیزم ہے اور اعتماد ہے تمام فورسز کا کہ پولیس کا یہ ادارہ ایک انڈیپینڈنٹ ایونٹ کرا سکتا ہے پھر یہ جب پکچر باہر جاتی ہے مومنٹ کی جسے پولیس ہی سیکیور کر رہی ہے آپ کے ملک کے لیے ایک بہتر امیج جاتا ہے بجائے اس کے ایک آرمی اور رینجرز کے لوگ آپ کو اتنا زیادہ سیکیور کر رہے ہوں وہ تصفیر اور پولیس کی تصفیر کے پولیس سیکیور کر رہی ہے تو ایک کانفیڈنس بیلڈنگ کا ایک سمجھے کہ ایک میسیج ہے جو ایسی نیشن سب لوگوں کو ہم دیتے ہیں کہ جی ہم وی ار کپیبل ایناف ٹو پروٹیکٹ انٹرنیشنل ایونٹس نوٹ انٹرنیشنل ایونٹس پر کہ ان کی ٹیمز اور اپنے پبلک کو بھی ہم بہتر طور پر پروٹیکٹ کر سکے سر کچھے کا آپریشن جاری ہے کچھے کے آپریشن میں ایسیس یو بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے مگر کیوں کچھے کے ڈاکوں پر پکا ہاتھ نہیں ڈالا جارہا ہے اس کے ڈیفرنٹ ڈیزنز ہیں ایک تو ڈائریکٹ ذمہ داری ایسیس یو بھی نہیں ہے ہم ان کو سپورٹ رول میں جاتے ہیں ان کو سنائی پرس چاہیئے ان کی حوالے سے کردار تو ہے نا بڑا اہم کردار ہے تو ہماری جو کمانڈوز جاتے ہیں آپریشن جب ہماری ریکارمنٹ ہوتی ہیں ہم جاتے ہیں اپنا کام کر کے آتے ہیں واقعی جو ان کے اپنے انٹرنل اسیوز ہیں انٹر ڈسٹرک باؤنٹیز ہیں انٹر پرومنس باؤنٹیز ہیں یہاں سے ادھر باغ جاتے ہیں پھر لوگوں کی سپورٹ ہے کسی اچھی رکی سپورٹ ہے کسی برے کی تو ایک اور جو ایک اپریشن ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پا رہا اچھی کمانڈ آتی ہے تو کچھ ہم بہتر کر سکتے ہیں پھر جب بیچ میں چینجز آتی ہیں تو پھر وہ چیزیں تھوڑا چیزیں پیچھے ہو جاتے ہیں تو ایک کانسٹنٹ افرٹ ہے جو کہ پولیس کرتی رہتی ہے اور اس میں بڑی قربانیاں ہیں ہماری اس چیز کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے سکیٹنگ فورس بنائی جی سکیٹنگ فورس کا یہ تھا کہ جو ہماری سپورٹنگ ہوتے ہیں فرس کریں کہ اسٹیڈیم فل بھرا ہوگا ہے تیس چالیس ہزار کا کراوڈ اور ان کو جو بھار پورے روڈ اس کے سراؤننگ دو تین روڈ ہم نے بند کی ہوتے ہیں جو پبلک پیدل جا رہے ہوتی ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم نے جو لوگ پیدل واک کرتے تھے گشت کرتے تھے ہم نے ان کو سکیٹنگ کوئی مصبت نتائج سامنے آئے بلکل ان میں جتنی بھی ہماری پبلک آتی ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں ان کو ایک سنس آف سیکیورٹی فیل ہوتا ہے کہ ہمارے ویلک لڑکیاں ان کے ساتھ کھڑی ہیں ان کو گائیڈ کر رہی ہیں ان کو پروٹیک کر رہی ہیں اچھا درکس صاحب جس سیٹ پہ آپ ہیں عموماً اس کو کلیریکل سیٹ کہا جاتا ہے کیونکہ فیلڈ کی پوسٹنگ نہیں کہا جاتا ایس پی ایس ایس پی اور اب ڈی ای ای جی کیا کبھی ذہن کے کسی خانے میں یہ خیال آیا ہو کہ یار میں بھی فیلڈ پوسٹنگ لوں میں بھی کسی ڈسٹرک کا کسی ڈی ای جی ہوتا ہے یا کسی بڑے ڈسٹرک کا ایس ایس پی ہوتا ہے دیکھیں خواہش تو ہوتی ہے نا پہلے تو یہ کہ یہ جو سیکیورٹی کی جتنی بھی پوسٹنگ سے ہیں جیسے جتنے کمانڈ انڈر کمانڈ افسس ہیں اس کو فیلڈ کی پوسٹنگ کی نہیں ابھی 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 جس فیلڈ کی میں بات کر رہا ہوں اس کا تو ایک الگ چام ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ جو تھانے دار کے اوپر افسر بیٹھا ہوئے وہی فیلڈ ہے ایسا نہیں ہے یہ مجھے نہیں لگتا میں ویسے ایک فیلنگ کی بات کر رہا ہوں میں آپ کو اسی طرف آ رہا ہوں میں فلانا ڈسٹرک کا ایس ایس پی یا فلانا ڈسٹرک کا ڈی ایجی میں اسی طرف آتا ہوں جو مارڈن منیجمنٹ کانسیپٹ وہ سپیشلائزیسن کی طرف ہے آپ دس ڈسٹرک کر لیں آپ چھے چھے مہینے کر کے جب آپ کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں پھر آپ چینج داتے ہیں پھر دوسرہ آتا ہے آپ کو کنٹینیو کرتا ہے اس کو نہیں کرتا ہے تو اس کی جوب سیٹسفیکشن مجھے تو نہیں فیل ہوتی میں نے ایس پی کا ٹائم گزارا سارا ٹائم پنجاب ہیں میں نے ٹاؤن کیا ہے کراچی میں وہ ہے اپنی جگہ پہ مگر اس میں جو آپ چینج لاسکتے ہیں بہتری کا اس کا مارڈن کام ہوتا ہے جو آپ کے پروسیجل ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کے انفیونسز ہوتے ہیں اس میں اس افسر کا بہت کام رول رہ جاتا ہے چیزیں بہتر کرنے کا جب تک میں تھا ایس پی آپ جانتے ہیں مجھے ہم جتنا بہتر کر سکتے تھے اس ٹائم پہ بھی ہم نے وہ چیزیں کوشش کی کہ جو بھی بہتری کر سکتے ہیں ٹیکنالوجی وائز باقی چیزوں میں وہ مکر ہیں اگر جب مجھے یہاں موقع ملا اس کو ٹھیک کرنے کا تو ایک بہت بڑا یہ کام تھا آپ یہ سمجھیں کہ ایک ادارہ زیرو سے کھڑا کرنا سننے میں تو یہ آسان لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہوگی ہیں مگر اس کے پیچھے جتنی محنت ترکار ہے جو کنٹینس افرٹ اور اس کی جو سپورٹ چاہیئے اگر اس میں آپ تھوڑا سا بھی آنکھ جھپیں گے تو وہ چیز ویسے ریزلٹ نہیں دے سکتے تو مجھے اس چیز میں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ایک چیز میں اپنے ہاتھ سے کریئٹ کی ہے اس کے اسٹینرٹس مینٹین کی ہے لوگوں کو آگے موٹیویٹ کیا ہے کہ اس چیز کو آپ جوائن کریں اور بہتر پرفارم کریں تو مجھے اس چیز میں خوشی ہے جس کام میں آپ کو اگر خوشی مل رہی ہے اور آپ وہ جاپ کر رہے ہیں تو بات یہ نہیں کہ جسٹک برا ہے یا وہ کوئی جانا نہیں چاہتا ہے جائے گا تو وہ درزادہ بہتر کرے گا یا برا کرے گا بات یہ کہ اور اللہ لوگوں کو شکر گزار بھونے چاہے اگر مجھے یہاں پہ بیٹھ کے خوشی ہو رہی ہے میں کوئی کام کر رہا ہوں اس سے مجھے سکون ملتا ہے کہ آج میں نے کوئی بہتری کی ہے ملک کے لئے بہتری کی ہے تو وہ ٹھیک ہے جب موقع ملے گا تو ہم اس طرف بھی جا کے جو ڈسٹرک اور ڈیویجن کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہم کچھ کر سکیں گے جب ٹائم آئے گا تو سپیشل سیکوریٹی یونٹ کے بعد آپ کو ذمہ داری دی گئی امرجنسی وان فائیو مدد کار کی ہے پہلے ذرا یہ تو بتائیں کہ اس ذمہ داری سے آپ نے کیسے احسن طریقے سے نپٹا ہے وان فائیو نوملی یہ ہوتا ہے کہ ہر تھانے کی جو موبائل ہوتی ہے وہ تھانہ اپریٹ کرتا ہے آپ سینٹرلی وان فائی پہ کمانڈ پہ کال سینٹر پہ کال کرتے ہیں وہ اس تھانے کو میسیج جاتا ہے کہ آپ نے اس جگہ پہ امرجنسی رسپونڈ کرنا ہے اب وہ تھانے کے ساتھ جو ہم نے اس کو موبائل کو رکھا ہوتا تھا اس میں کوئی اچھا ہے اس پی اچھا ہے تو اس کی وان فائی کا رسپونس اچھا تھا اگر وہ ٹیم اچھی نہیں ہے تو اس کا سفر پبلک کرتی تھی کوئی سینٹرلی سسٹم نہیں تھا کہ آپ ایک پولیس رسپونس میں ایک ٹیم جائے لوگوں کی مدد کرے پھر واپس اپنے کام پہ آئے اس موبائل سے پھر آپ سیکیئوٹی کی بھی ڈیوٹیز لیتے تھے اس سے باقی ادزام کی بھی ڈیوٹی لیتے تھے کبھی وہ موبائل خراب ہوتی تھی سفر کون کرتا تھا پبلک جو آپ وان فائی پہ کال کرتے ہیں اس چیز کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس وقت جو کمانڈ تھی تین چار سال پہلے غلام نبی میمن صاحب کالیم امام صاحب آئی جی صاحب تو وہ تھوڑ کہ اس کو بہتر طور پر کیا جائے اس سیس یو آلڑی تو ان کا کہا کہ اس سیس یو بہتر کر سکتا ہے اس دپارمنٹ کو بھی اس سیس یو کے ساتھ تاکہ اسی لیول کا وہ کام کر سکے تو ہم نے اس کو پھر اس سیس یو کے ساتھ اٹیج کیا میری ٹیم کال سینٹر پہ وہاں پہ بیٹھ کے کال بھی سنتے جو ریسپاننگ یونٹ سے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا اور میرے کمانڈوز اب ریسپانڈ کرتے ہیں جب آپ ون فائی پہ کال کرتے ہیں تو دس منٹ کے اندر پورے کراچی کے اندر آپ کو جو نیئرس موبائل ہوتی ہے وہ ریسپانڈ کرتی ہے تھانے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے کتنے پوائنٹ پہ آپ کی گاڑی ہیں ہنڈیٹ ان ففٹی پوائنٹ سے کراچی میں ہونے کے باوجود اب بھی شہر کراچی سٹریٹ کرمینل کے نرخے میں ہے کیوں نہیں اس پہ قابو پایا جا رہا ہے پہچان بن گیا شہر کراچی سٹریٹ کرم تو اس کی وجہ پولیس نہیں ہے کرمینل کو بنانے کی سوشل اکنومک ایشیوز ہوتے ہیں اس کی بیروزگاری ہے اس کے باقی چیزیں ہیں پولیس کا کام ہے پکڑنا اس کو جیل بیجنا پھر کوٹ کے حوالے کرنا اس پہ پھر کوئی کرنا جو آتا ہے اس کے حساب سے کرنا تو وہ پولیس کرتی رہتی ہے ابھی اتنے مقابلے ہوتے ہیں اور اتنے لوگ اس میں مارے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے فگرز ہیں اتنا اچھا ریسپونس ٹائم دس منٹ کا ریسپونس ٹائم پھر ایک سو پچاس پوائنٹ آپ کے کمانڈوز آپ کی تربیت زیادتہ فورس اس کے باوجود شہر کراچی سے نہ تو سٹریٹ کرائم ختم ہو رہا نہ ہی سٹریٹ کرائم کا خوف ختم ہو رہا اس کی کیا بجائے کم ہے یہ پر تھانہ ایک موبائل ہم نے لگائی ہے اگر آپ ایڈیلی دیکھیں تو پر تھانہ تین سے پانچ موبائل ہونی چاہیے اور موٹر سائیکل کے پانچ یونٹس پانچ سے دس یونٹس چاہیے بیس موٹر سائیکل ہون چاہیے تاکہ ہر گلی ہر چیز آپ کا عور کر سکیں اتنے بڑے شہر کی دھائی کروڑ کے قریب کے آبادی ہے انافیشل جو ہے اس کے حساب سے جو ریسورسز ہیں آپ جیسے آفیشل کی موجودگی میں بھی شہری خوف و حراس کا شکار ہیں خوف میں مبتل ہیں کہ تو موبائل آت میں نہیں پکڑنا سنیچنگ ہو جائے گی چپٹہ مارا جائے گا پرکٹر مقصود میمن جس شہر کا امرجنسی ون فائیو کا ہیڈ ہو امرجنسی میں تو ہم پہنچ رہنا مقصد یہ کہ آپ پہلے اس کچھ تکھیں کہ امرجنسی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ پھر بھی پولیس نہیں آ رہی اس چیز کو تو اپریشیٹ کریں کہ کم از کم پولیس رسپاؤنڈ کر رہی ہے اب جو کرمنل اتنی تعداد میں ہیں اس کو پکڑنا اس کو آگے کرنا وہ پولیس کر رہی ہے آگے بھی کرتی رہے گی یہ ایک حالی پولیس کا مسئلہ نہیں ہے کوئی ایسا ہی پیغام دے دیں جس سے شہر کراچی کے باسی اور میرے جیسے دوسرے شہر سے آنے والے اتمنان کر لیں کے بھی کراچی محفوظ ہے کراچی غیر محفوظ نہیں ہے غیر محفوظ نہیں ہے کراچی وان فائب پہ آپ کال کرتے ہیں پولیس آپ کی مدد کو پہنچتی ہے کرمیلی سسٹم آپ کی سپورٹ کرتا ہے آپ ابھی چلیں موبائل کا ایشو ہے انڈرسٹینڈ کے سٹیٹ کرائم ہے آپ وہ وقت بھول گئے ہیں جب اسی شہر میں دستہ سلاشیں اڑتی تھی پولیس آفسرز ایڈنسیز میں اٹیک ہوتا تھا اس سارے محول میں ابھی آپ کا اس طریقے کے کرائم ہے کیڈنپنگ فور رنسوم نہیں ہے آپ کا کوئی جو باقی ایشوز ہوتے تھے آپ کے لیاری گینگ وار نہیں ہیں آپ کے باقی چیزیں نہیں ہیں یہ کس نے ختم کیا یہ کراچی پولیس نے ختم کیا تو یہ ہر چیز کا ٹائم لگتا ہے دیکھیں آپ کراچی کی بات کرتے ہیں نیو یورک کے اندر بھی آپ جائیں تو ادھر بھی اسٹریٹ کرائیں میں کراچی کی بات نہیں کر رہا میں کراچی کا پوزیٹیو فیس وہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں لوگوں کو یہاں آنے سے پہلے ڈرایا جاتا ہے بھائی کراچی نہ جانا موبائل چھن جائے گا سڑک پہ نہ پھر نہ بھائی وہ ٹی ٹی والے آ جائیں گے میں تو اس تاثر کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ٹائم لگے گا چیزیں کو امپروف کر رہا ہے ہم نے دیکھا جہاں سے شروع کیا ابھی کراچی ٹاپ ٹین ڈینڈر سٹیٹیز میں آتا تھا ابھی وہ حالات نہیں ہیں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں آستہ آستہ اور بہتر ہوں گی اس میں ٹیکنالوجی کا انوالمنٹ ہے اس میں باقی چیزوں کی ایڈیشن ہے جب وہ وقت کے ساتھ ایڈ آن ہوگی تو اور چیزیں بہتر ہوتے جائیں گی ایسی چیز نہیں ہے ناممکن کہ نہ کر سکیں یہ ڈویبل ہے اور انشاءاللہ اسی ٹیم نے کرنا ہے اور بہت جلد کرنا ہے اب آپ سے اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ کے بارے میں آپ سنا کوئی یونیورسٹی بنانے کا جو پروگریس ہے وہ ان کے تعلیم میں ان کی وزدم میں پوشید آئے یہ قوموں سے لے کے ڈپارٹمنٹس پہ بات آتی ہے جب تک وہ چیزیں ہم ان کو پڑھائیں گے نہیں ان کو بہتر نہیں کریں گے آگے نہیں بڑھ سکتے تو ہم جو کرائم کے اگنس لڑ ہیں اس پہ بیسک ٹریننگ تو پولیس اسکول اور کالیجز میں ہوتی ہے مگر اس طرح کو پراپر سیٹ اپ نہیں ہے جو ہم جہاں پہ ان کو بہتر عالی تعلیم انٹرنیسٹرل اسٹرنٹ کی دیا سکے اس کے لئے ایک پرانا میرے تھوڑ تھی کہ پولیس یونیورسٹی ہونی چاہیے جس پہ نہ صرف یہ سیویلین پڑھے ہیں بلکہ اپنے پولیس افسرس کو بھی ہم لاؤ انفورسمنٹ کی کاؤنٹر ٹررزم کی تعلیم دیا سکیں تاکہ جو ان کی فیلڈ کے ایشوز ہیں پرابلم سے اس کو بہتر تو سکتے ٹررزم کے حوالے سے آپ کو گزشتے دنوں ایک ڈگری سے بھی نواز آگئے یہ بھی ذرا ہمارے ناظرین جی میں ریسنٹلی پی ایس ٹی ٹررزم فائننسنگ ریسرچ ٹوپک تھا وہ ٹررزم فائننسنگ پاکستان تھا اور یوکے کی انویسٹی سے میں نے پڑھا ہے اور ریسنٹی ابھی یہ ریسرچ کی بوک آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہے اور اس میں یہ تھا کہ ہماری کیا ایشوز ہیں چیلنجز کیا ہیں اور ٹررزم کو ہم کیسے روک سکتے ہیں اگر ہم ان کی فائننسس کو کنٹرول کر سکیں سلاب کے دنوں میں بھی آپ کے یونٹ نے سکورٹی یونٹ نے اور دیگر جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں انہوں نے بڑی مدد کی بڑا کلیدی کردار ادا کیا اس بارے میں بھی بھی سلاب کے دنوں میں بہت مشکل ٹائم تھا پورے پاکستان اور لوگوں کو کھانے کو نہیں تھا جو لوگ اپنے گھروں سے نکل کے سڑکوں پہ بیٹھ ہوئے تھے پورا سن اس میں پانی کے اندر آپ ایک سمجھے کہ دریا کا منظر پیش کر رہا تھا اس کے اندر جتنے بھی لوگ وہاں پہ فیکٹری تھے وہاں تک امداد پہنچنا بھی مشکل ہو رہی تھی تو اس چیز کو ہم نے بڑی سپورٹ کی اس میں آئی جن صاحب غلام نبی محمد صاحب ان کی سپورٹ کے ساتھ پوری سن پولیس اس کام پہ لگے رہی جتنے بھی ڈی بیوز تھے انہوں نے ہلپ کی یہاں پہ سن پولیس کا ایک سنٹرل کمانڈ سنٹر تھا جس میں جتنے لوگوں کی ریکوارمنٹ آتی تھی سلاب کے حوالے سے کہ ان کو کھانا نہیں مل رہا دوائیں نہیں مل رہی آپ نے میڈیکل کیمپ بھی لگایا تھے راشن پہنچ آنے کے ایشیوز تھے فرض کریں آپ افیشلی گورنمنٹ ایجنسی یا مخیر حضرات جو ہلپ کرنا چاہتے تھے وہ آگے تک جا نہیں سکتے تھے لوگ ان کو راستے میں روک لیتے تھے لوٹ مار ہو رہی تھی کہ کھانے کو نہیں مل رہا تو جو آگے انٹیرر کی ڈسٹرکس تھے وہاں تک امداد نہیں پہنچ پا رہی تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے ان کو نہ صرف سیکیورٹی دی بلکہ ان کو اپنے والنٹریرس دے تاکہ جا کے لوگوں کی مدد کرے ان کو کھانا پہنچایا ان کو دوائیاں دے پورے سین کے اندر ہم نے یہ سارا آپریشن کیا اور اس میں جیڈی سی کے ساتھ مل کے نہ صرف سین میں بلکہ بلکہ بلوجستان کے علاقوں میں بھی ہمارے لوگ گئے ہیں اور لوگوں کی مدد کیے کرونا وائرس کے دوران بھی آپ کا یونٹ جو ہے بڑا پیش پیش رہا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے پھر جو اجن مافیا نے عدویات کو غائب کر دیا تھا ان کے خلاف کاروائی کرنے کے حوالے سے ذرا یہ بھی آپ ہمارے ناظر ہیں جی کرونا میں بھی مشکل ٹائم تھا پورے ملک پہ کیا پوری دنیا پہ اس پہ پاکستان کو جو چیلنجز تھے اس پہ بڑی ہیلپ کی ہم نے لوگوں کی اور جو مومنٹس تھی اسے ساتھ سے ان کو کنٹرول کرنا پھر جتنے لوگ بیمار ہو رہے تھے ویدن ڈپارمنٹ ہم ٹھیک ہوں گے تو کسی کی مدد کریں گے ان کو علاج کے حوالے سے ان کو واقعی چیزوں کے حوالے سے ہم نے کافی سپورٹ کی تو سندھ پولیس کا بڑا امپورٹن رول رہا ہے اور اسے سیو اس کا مین فوکل پوائنٹ تھا ان تمام چیزوں کو ڈیلیور کرنے کے لیے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے اور ہم نے ناسی بھی ایک اپنی ڈپارمنٹ کے لوگوں کی ہیلپ کی بلکہ جو باقی بھی پبلک کو اگر کئی پہ کوئی ہیلپ چاہی تھی تو ہم نے اپنی پوری سپورٹ ان کے ساتھ کی اور لوگوں کو مشکل وقت میں ہم نے اس ٹائم پہ اس چیز کو انشور کیا کہ کم پریشانی کے ساتھ کو وقت گزرے سر ڈی اے جی سیکورٹی کی حصیت سے آپ سندھ اور کراچی کے شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جی کراچی کی اور سندھ کے شہریوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ پولیس کی لیڈرشپ بہت محنت کے ساتھ کام کر رہی ہے اور اس میں ہر افسر و جوان اس کوشش میں رہتا ہے کہ پبلک ہم بہتر طور پر ہیلپ کر سکیں ان کی مدد کر سکیں کسی کا کرائم کرنا اس کے منٹل اسٹیٹ کو تو ہم نہیں ٹھیک کر سکتے اس کے جو ذاتی وجوہات ہیں کرائم کرنے کی مگر کرائم کے بعد جو اس کا فالو اپ ہے اس کا لیگل سسٹم اس کی سپورٹ ہے ہم سب اس میں ان کو سپورٹ کرنے کو تیار ہیں اگر امرجنسیہ میں کسی کو ہیلپ چاہیے تو ون فائر پر کال کر سکتا ہے اور اس وقت پولیس کی مدد ان تک پہنچتے گی اور اس کے علاوہ جو ہم فسلیٹیشن سینٹر بنا رہے ہیں آئی جی صاحب کے سپورٹ کے ساتھ اپ گریڈ کر رہے ہیں اس سے بھی پبلک کوئی آسانی ہوگی جو آپ کی پریشانی تھی کہ تھانوں میں جا کے ہماری ہیلپ نہیں ہوتی اور چھوٹی چھوٹے مسئلوں میں ہمیں پریشان کیا جاتا ہے تو فسلیٹیشن سینٹر پہ جا کے وہ جو بیسک ایشوز ہیں آپ کے وہ جو ڈیفرن سیروسز ہیں وہ فری آف کاؤس آپ تک ہم پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پولیس اسی طریقے سے اپنی ایمپرویمنٹ کرتی رہے گی تاکہ پبلک کی ہم بہتر مدد کر سکیں اچھا صاحب جہاں اتنا کچھ آپ نے کیا سیکورٹی یونٹ بنا دیا ایمرجنسی وان فائب کو جدید خطور پہ استوار کر دیا ایک رولا سنتے آ رہے ہیں ارصہ درہ سے آپ بھی سنتے آ رہے ہیں تھانہ کلچر کس کلچر اس سوشو پولیٹیکل ایشو آپ کی سیاست آپ کی باقی چیزیں ساری تھانے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اور اس میں خالی پولیس کا رول نہیں ہے لیڈرشپ کا بھی رول ہے ان لوگوں کی پولیسی جو بنائی ہوئی ہیں اسی پر فالو کیا جاتا ہے میں کانون نہیں بناتا جو کانون بناوا ہے اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس میں جو اس کے اگینس جاتا اس کے خلاف ایکشن دیتا ہے تو ایک بیسک بہت بڑا ایک سٹیپ ہے اگر آپ تھانے کلچر کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی جو ہمارے جو رولز ہیں وہ ڈیرھ سو دو سو سال پرانے ہم فالو کر رہے ہیں سی آر پی سی سندھ کے تو ایک سو سی سال پرانے ہیں تقریباً ہر جگہ پر یہ ہی ہے آپ نام کچھ بھی دے دیں مگر پریکٹس وہ ہی ہم کریں تو ان چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے جو کرمینڈرس سسٹم ہم فالو کر رہے ہیں اس پر امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے ہمیں آزاد ہوئے سیونٹی فائی بلس سیئرز ہو گئے ہیں تو ہم نے اپنا سسٹم کب بنانا ہے وہ ہماری اسی لیڈرشپ نے انہی لوگوں نے بنانا ہے وہ جب بہتر ہوں گی چیزیں ایک ہوتا ہے کہ بنیاد آپ کی وہ ہم پرانی بنیادوں پر چل لیں ہم نے اپنی نیشن جو آزاد ہوئی ہے اپنا ملک آزاد ہوئے جو ہماری نیٹس کے ساب سے سسٹم ہونا چاہیئے اس کو ہمیں بنانا چاہیئے اور اس کو پر فالو کرنا چاہیئے تو یہ اسی جو ہم کہتے ہیں کہ نیشن کی جو ایج ہے اس حساب سے ہم بہت ینگ نیشن ہیں مگر اسی میں ہی بہتری ہونی ہے اور ہم ہی لوگوں نے کرنا ہے باہر ساکے کوئی نہیں کرے گا تو میں ہوفل ہوں کہ اس لیڈرشپ نے یا جو بھی لیڈرشپ آتی ہے ان جو بیسک ہمارے ایشوز ہیں جیسے آپ نے کہا کہ کتھانا کلچر ہے یا باقی ایشوز ہیں ان سب کا ایک ہی حال ہے کہ آپ اپنی طور پر بہتر سسٹم لے کے آئیں اور اس سسٹم کے تحت اپنے لوگوں کو تیار کریں کہ اس چیز کو وہ امپلیمنٹ کر سکیں تو ایم ہوفل کہ انشاءاللہ اس چیز کی نیٹ فیل کی جا رہی ہے اور آگے جا کے ہم اس کو بہتر کر سکیں گے بات سنی آپ نے ڈی ای جی سیکورٹری ڈاکٹر مقصود احمد کی ان کا کہنا ہے کہ پولیس آپ کی ہے جرائم کا خاتمہ جہاں پولیس جس کی ذمہ داری ہے وہیں اس کے ساتھ ساتھ جرائم کی نشاندہی کرنا بھی عوام کی ذمہ داری ہے اپنی پولیس پہ تنقید ضرور کریں لیکن تنقید میں اصلاح کا پہلو بھی سامنے رکھیں یہاں پروگرام فرد جرم کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے ہفتے نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی